بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹ کلاس آج ہمارا اردو کا سکس لیکچر ہے جس میں ہم اپنا سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو پڑھ رہے ہیں اب تک جتنا بھی ہم نے پڑھا سبق اس میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور اس کی تقلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے جس میں ہم نے دو مثالے بھی پڑھیں جو کہ ایک تھی کوئی مدینہ منورہ میں خوشک سالی کا دور تھا اور جس طرح سے حضرت عثمان غنی نے دو گناہ منافع کو ٹھکرا کر اپنا سارا غلہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا دوسرے پیراگراف میں ہم نے دیکھا وضوائی تببوک کے موقع پر حضرت عقبکر صدیق نے اپنے سارے گھر کا مال اور حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال دے کر سخاوت کی ایک مثال قائم کی آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے پڑھنا جنگے یرکمو یرکمو بھی ایک جنگ کا نام ہے زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا زخموں سے چور یعنی جس کی رسم پر بہت زیادہ زخم آئے ہیں ایک زخمی تھا جسے ایک شخص نے پانی پلانا چاہا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے کراہتے ہوئے یعنی درد بھری آواز میں چلاتے ہوئے یا درد بھری آواز نکالتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے نہیں بلکہ میرے دوسرے ساتھی کو پانی پلانا جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا اس طرح پانی پلانے والا جب تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ اس دوران اسی اثناء میں یعنی اس دوران وہ شہید ہو چکا تھا یعنی وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی یعنی ان کو بھی شہدت کا جان پی چکے تھے جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوجھ کر گئے تھے دار فانی یعنی یہ فنا ہونے والی دنیا سے چلے جانا ہے نزا کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام اجمعین کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے نزا کا عالم یعنی موت کا وقت یعنی جس وقت انسان کے اوپر پریشتہ اس کی روح کو لینے کے لیے آ چکا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ان صحابہ نے اثار قربانی کی بے مثال وہ تاریخ رقم کی آگے ایک اور واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے اسی طرح حجرت مدینہ کی موقع پر انساری صحابہ نے محاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے یقیناً آپ نے اپنی پہلی کلاسوں میں پڑھا ہوگا موقعات والا چپٹر کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر کے گئے تو وہاں پر آپ نے ایک ایک محاجر کو ایک ایک انساری کا بھائی بنا دیا اور اس طرح سے مدینہ کے رہنے والے لوگوں نے یعنی انسار بھائیوں نے کس طرح سے اپنے معاجر مہائیوں کی مدد کی ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ایٹ گٹ بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن سکون کا گہوارہ بن جائے گہوارہ کہتے ہیں بچوں کو سلانے والے جھولے کا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر واقعات بیان کیے ہیں پہلے حضرت عثمان گنی والا پھر حضرت عبقر صدیق حضرت عمر فاروق والا پھر وہ زہمیوں والا اس کے بعد جو انہوں نے انسار اور مہاجرین کی مثال پیش کی ہے تو ان سب باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہر گھڑی مشکل گھڑی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جس شہر میں جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہ وہاں پر صرف محبت اور امن و سکون ہو جائے گا ہمیں اپنے ارگید گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں ان کی خاطفہ مدد کرنی چاہیے خاطفہ یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں مسکینوں اور اپائجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے ہمارے محلے میں کوئی ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کا جیسے آپ آج کل جس کی ہمیں واضح مثال مل رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں شاپس اور بزار اور ہر چیز بند ہے اور وہ جو لوگ ڈیلی کا کام کر کے ڈیلی اپنے گھر کے لیے سودا سلف یا راشن لاتے ہیں تو یہاں پر یہ ان کی بات ہو رہی ہے ارپائج کہتے ہیں محضور کو اور مسکین کہتے ہیں کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن بھیک مانگتے نہیں ہیں بھوکھا رہنا زیادہ وہ پریفر کرتے ہیں بھیگ مانگنے کے وجہ تو ہمیں ان کی مدد کر سکتے ہیں غری خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے مالی مدد یعنی لپے پیسے سے ان کی مدد ہم کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے سکول نہیں جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ کاروبار وغیرہ بند ہیں اس وجہ سے بھی اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے اگر وہ کسی وجہ سے پہلے سے ہی سکول نہیں جاتے تھے اب وہ ان کی تعداد اور بڑھ گئی ہے کہ جو اب فیس کی وجہ سے سکول نہیں جا پا رہے ہیں تو ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارامت شہری بنا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے ہم چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر بھی اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی لاکھوں رکھوں سے ہی مدد کریں آپ کی ایک چھوٹی سی مدد بھی جو ہے وہ اس کی زندگی کو کامیاب کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے یعنی آپ اپنی نیکی کو چھوٹا نہ سنجھیں آپ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اس کی مدد کر دیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیٹ دیتے ہیں اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو کہ مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں فرید نہیں سکتے یعنی کتنی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے کہ اگر ہم انہیں اپنی پرانی بکس کو ردی میں پھینک دیں گے یا سٹور میں رکھ دیں گے تو وہ ضائع ہی ہو جائیں گی ان پر مٹی پڑتی رہے گی انہیں کی رات آ جائے گا وہ استعمال کے قابل نہیں رہیں گی یا جس طرح سے نیو سلیبس آ جاتے ہیں اولڈ ایڈیشن ہوتے ہیں وہ پھر اگلے کسی بچے کے کام نہیں آتے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم انہیں کسی غریب بچے کو دے دیں تاکہ اس سے اس کی جو اگر وہ مالی مشکل کی وجہ سے یعنی روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا تو شاید یہ بہت زیادہ اس کے لئے ہیلپ فول ہوگا اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسٹیتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسٹیتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں کسی بزرگ یا نابینہ کو سڑپ کار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں نابینہ کہتے ہیں جو کہ دیکھ نہیں سکتے جو لو سلح تعلیم میں کسی تعلیم علم کی مدد کی جا سکتے ہیں سلح تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے میں کسی حادثے کے دوران میں زخمیوں کی ابتدائی طبیع امداد کے ذریعے سے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے ابتدائی طبیع امداد کہتے ہیں ایڈا سپورٹ جو فوراں ہم کسی کو پروائیڈ کر سکتے ہیں میڈیکل ایگ جیسے خدا نہ خاص اگر ہم جا رہے ہیں کلاستے میں کوئی گرا ہوا ہے موٹسائیکل سے یا کسی وجہ سے گر گیا ہے اس سڑک پر ہم فوری طور پر اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر اسے اٹھا کر اس کی دیوزخم ہے اس پر فوراں کچھ کپڑا باندھیں تاکہ خون نہ نکلے اور جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہلپ لائن ہے اس پر کال کر سکتے ہیں یا اگر وہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس اچھی کنوینس ہے تو ہم اس میں اس کو بٹھا کر ہسپتال پہنچا دیں اگر ہمارے پاس مالو دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے یعنی اگر ہم مالی طور پر مستحکم ہیں اتنا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوئے کہ ہم اس سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم پر یہ فرض ہے ہمارے لیے یہ لازمی بات ہے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے دوسروں کی مدد کریں قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے صفت یعنی اوبی کیا بیان کیا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت ضدوں پر خرش کرتے ہیں مصیبت ضدوں یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت یا آفت آگئی ہو تو کن لوگوں کی بات کری ہے یہ نیک لوگوں کی بات کری ہے یہ نیک لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کے پاس مالو دولت ہے اس میں سے وہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے بھائی کی حضرت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا کرے تو ہمیں اپنے ایسے لوگوں کو جن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جن کو اپنی روٹین لائف کے لیے یا ڈیلی لائف کے لیے جن کے پاس کم ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیا ہوا تو ہم اگر اس کی مدد کر دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا دنیا میں ہر انسان کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا جیسے انہوں نے بتایا کہ احضرت تعالیٰ بھیلم ہم اپنی پرانی کتابیں دے سکتے ہیں سڑک پار کرا دیں گے نابینا کو تو وہ بھی ہم ایک طرح سے اس کی مدد کر دیں ہیں اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے طالب علم ہے بڑا ہے یا اپنا خود کمانے والا ہے تو کسی نے کسی شکل میں وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے آڑے وقت یعنی مشکل وقت میں تو پھر اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت بس کی مدد کرتے ہیں یعنی اگر آج وہی بات ہے کہ اگر ہم آج کسی کے کام آئیں گے تو کالو کو وہ ہمارے کام آئے گا ہم ایک دوسرے کا فیار رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا بھائی چارے کو یعنی آپس کے تعلقات کو فروغ ملے گا یعنی یہ زیادہ ہوگا یہ بڑے گا یہ پھلے پھولے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے درس دینا یعنی سبق دینا یا تعلیم دینا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے خیر الناس امین فا الناس کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے بعد ہے ہمیں چاہئے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ نسل زبان مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے کریں خوشنودی یعنی اللہ تعالی کی رضا مندی کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے یعنی ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ تو ہماری ذات برادی کا نہیں ہے یا یہ تو مسلم یا نون مسلم ہے یا یہ تو یہ تو لہور کا نہیں ہے یا ہمیں کیوں گزرہ والا والے کی مدد کریں یا یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے تو میں کسی اور ملک کے بشندے کی کیوں مدد کروں ہم نے اس کی مدد انسانیت کے طور پر کرنی ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے وہ اس وقت مشکل ہوئے ہیں اس کے بعد ایک شیر ہے یہ علامہ اقبال کا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے بنوں بن کی جمعہ یعنی جنگل میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یعنی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہ جنگلوں میں پھرتے ہیں یعنی وہاں پر عبادات کرتے ہیں جنگلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی تنہائی میں لیکن میں اس کا بندہ بنوں گا یعنی میں تو اسی کو پسند کروں گا یا میں اسے اپریشیٹ کروں گا جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اور جس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے اچھے سے الفاظ معینی کر لینے آئے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کریں گے اور پھر ہمارا یہ سبق بھی کمپلیٹ ہو جائے گا میری طرف سے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں شکریہ